بولی ووڈ کے ایکٹرس سلمان خان کا بولی ووڈ یا پھر اس کے علاوہ کئی ساری ایکٹرس سے ساتھ لف ایفیر کی کہانی تو آپ نے اکثر سنی ہوگی لیکن ایک ایسا لف ایفیر جو سلمان خان کی زندگی کے ساتھ کافی ڈیپ تک جڑا اور آج تک بھی جس لف ایفیر کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ ہے سلمان خان اور ایکٹرس سومی علی کا لف ایفیر جس میں شاید سلمان خان بھی کافی آگے چلے گئے تھے اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ خود ان کی گرل فرنڈ سومی علی نے بتائی تھی کچھ سمیں پہلے سومی علی نے خود ایک انٹرویو میں اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ سلمان خان کے ساتھ ان کا بریک اپ کیوں ہوا تھا سومی کی ماں نے تو سلمان خان نے انہیں دھوکا دیا تھا جس کے چلتے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا اس انٹرویو کے دوران سومی نے یہ بھی بتایا کہ ریلیشن کے دوران انہیں سلمان خان سے کچھ بھی سیکھنے کو نہیں ملا حالانکہ سومی کی ماں نے تو سلمان خان کے گھر والوں سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا سومی کہتی ہے کہ سلمان کے پیرنٹس خاص کر سلمہ آنٹی دھرم کو لے کر کافی اوپن مائنڈڈ ہے سلمان کے پریوار میں سب کا خلے دل سے سواگت ہوتا ہے اور بینہ کسی دھرم اور جات پات دیکھے ایک انسان کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے بقول سومی علی سلمان خان کی فلم میں نے پیار کیا دیکھتے ہی انہیں سلمان سے پیار ہو گیا تھا اس کے بعد انہوں نے رٹ لگا لی تھی کہ وہ سلمان سے ہی شادی کریں گی سومی نے اس انٹرویو کے دوران یہ بھی بتایا کہ وہ فلموں میں صرف سلمان کے کارن آئی تھی انہیں اس فیلڈ میں کریر بنانے میں کوئی انٹریس نہیں تھا انٹرویو کے دوران سومی علی نے خود کو بولی ووڈ کے لیے مس فٹ بھی مانا تھا فلحال سومی علی سلمان خان سے کافی دور اور بولی ووڈ کے گلیمر سے بلکل کنارہ کر چکی ہیں اور اب امریکہ میں سیٹلڈ ہیں اور وہیں ایک انجیو چلاتی ہیں بولی ووڈ ٹو منٹس کی ریپورٹ